موسیقی میں تو کہوں گا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے بار بار کہتے ہوئے بھی اب اچھا نہیں لگ رہا کہ مسلمان اپنی الگ دنیا میں مصروف ہے مسلمانوں کے خلاب چلی جانے والی ساجیشوں کا ذرہ برابر بھی احساس مسلمانوں کو نہیں ہے اب جب بلاول بھٹو کے بیان کو لے کر بھارت میں ماحول گرم منتا جا رہا ہے اور خاص کر بھاجپہ اس مدے کا بھی سیاسی طور پر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو اس کا اثر بھارت کے مسلمانوں پر بھی ہونے والا ہے بلاول بھٹو نے بھارت کے وزیراعظم کے بارے میں کہتے ہوئے کہا کہ اسامہ بن لادین تو اب مر چکا ہے لیکن بوچرف گجرات اب بھی زندہ ہے گجرات فساد ہندو توا کا پڑتہ دارہ اس پر بھی بلاول بھٹو نے بیانوازی کی جس کے چلتے بھارت میں زبردست اعتجاج کیے جارہے ہیں آج بھی اعتجاج دیکھے گئے بھارت کے وزیراعظم پر توہی ناموز انفاظ استعمال کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا گئے کئی جگہوں پر بلاول بھٹو کی پتلے اور پرچم جلائے گئے خیر بھاجپا اور بھارت کے تمام لوگوں کا غصہ جائز ہو سکتا ہے لیکن ایک اور بات اس دوران توجہ کے قابل ہے کہ ان تمام معاملوں میں بخامکہ مسلمانوں کو غسیٹنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اسے پہلے بھی کی جا چکی ہے ہم نے دیکھا ہے آج کرناٹک اور مدیپردیش میں پاکستان زندہ باد کے نارے لگانے کی بات کہی جارہی ہے مانڈیا میں بھاجپا کی جانب سے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائی جانے کا الزام کانگریس کر رہی ہے تو مدیپردیش میں بھاجپا نے بھارت جوڑو یاترہ کے درمیان پاکستانی نارے لگانے کا دعویہ بھاجپا کی جانب سے کیا جارہا ہے اور کچھ ویڈیوز بھی وائرل کیے گئے کانگریس نے اسے ساجیش قرار دیتے ہوئے تمام وائرل ویڈیوز کی تپتیش کرنے کی بات کہی ہے تو بھاجپا نے کانگریس کو ہی پاکستان کے حمایت میں یاترہ نکالنے کا الزام لگایا ہے اب میڈیا میں کچھ ویڈیوز مسلمانوں کے وائرل کیے جارہے ہیں جس میں پاکستان حمایتی نارے لگانے کے بات بھاجپا اور دیگر ہندو تو تنظموں کی جانب سے کی جارہا ہے اب کچھ باتوں پر بہت ہی سنجیدگی سے گوھر کرنے کی زورت ہے آخر کیا بات ہے کہ جب چناؤں نزدک آنے لگتے ہیں تو پاکستان کے انٹری بھارت کی سیاست میں ہو جاتی ہے اور دھیرے دھیرے سے بھارت کے مسلمانوں سے جوڑنا بھی شروع کیا جاتا رہا ہے جبکہ سب ہی جانتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کا نہ تو کوئی واسطہ کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ہی آپ کو کسی مسلمان نے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کبھی دیکھا ہوگا لیکن جب اصل مددوں سے عوام کے ذہنوں کو بھٹکانا ہوتا ہے تو پاکستان کا ضرور استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اسے پہلے بھی یہ واضح ہو چکا ہے ضرورت ہے بار بار اس طرح کی ساشی سے چلی جاتے ہیں اور چناؤں بھی جیتے جاتے ہیں پتھان فلم پر انگامہ بھی اسی کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے حال ہی میں چین نے بھارت کے توانگ میں گھس کر بھارت کے فوجیوں پر حملہ کیا ویسے بھی عرونہ چرپردیش میں چین داخل ہو چکا ہے اور اب تو یہ بھی ترہ حاصل ہوئی ہے کہ چین بڑے جنگ کی تیاریاں بھی کر رہا ہے لہٰذا اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ماملے کو گھما فرا کر پھر ہندو مسلم پہ لائے جائے کیا پلواما نہیں ہوا کیا پتھان خوٹ نہیں ہوا کیا سرجیکل سٹرائک کا سیاسی فائدہ نہیں اٹھایا گیا یہاں تک کہ بم دھماکوں کا بھی سیاسی مفات حاصل کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے سرکار اس وقت کچھ تو نیا شہوپہ لے کر آتی ہے جب چناؤں میں ہار کا اندیشہ محسوس کیا جانے لگتا ہے اب جب راحل گانڈی کے بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر ماہوف تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے تو ایک بار پھر پاکستان کے انٹری بھارت کے سیاست میں ہو چکی ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ اسے لے کر بھارت کے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جاتا رہا ہے اب تک کوئی بتاؤ تو سہی کہ کوئی مسلمان پکڑا گیا ہے اس طرح کے نارے دیتے ہوئے لیکن یاد رہے اس کے پیچھے کاؤن رہے اور کس کی ساجی شتی اور وہ بارہ پکڑے بھی گئے ہیں سندگی میں پاکستان کا پرچم فیلانے سے لے کر چناؤں میں مسلم لیڈروں کے ریلیوں میں پاکستان زندہ بات کے جھوٹے اور فرضی ناروں کو جوڑ کر ماہول کو ہی تبدیل کرنے کا ہنر بھاج پایا سنگی ویچاردارہ کے لوگوں نے بہت حبی حاصل کیا ہوا ہے دوہزار اٹھارہ کے اسیمبلی چناؤں میں بلگام نورت میں اسی طرح فیبریکیٹڈ آڈیو ویڈیو کو وائرل کر چناؤں ہوئی فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھایا اور کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے ہیماچل کے ہار یا پھر دگر ریاستوں میں بھارت جوڑو یاترہ کو ملتی عوامی تاؤون بھاج پا کے پاؤں تلے زمین کھسکنا ظاہرہ اس طرح جھوٹے ناروں کے ذریعے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرنے کی بات کانگریس کے لیڈران نے کہی ہے دونوں طرف سے الزام تراشی جاری ہے لیکن یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے ضرورت ہے عوام کو سمجھنے کی اور اس سے بھی زیادہ خواب گفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بڑے ہوشیاری اور اکلمندی سے کام لینے کی جس بھیسی اور لاپروائی کا مزارہ مسلم دینی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے دیکھا جارہا ہے اس کی قیمت آنے والی دنوں میں چکا سکتے ہیں جہاں بھی اس طرح جھوٹے پروپگنڈے کے تحت مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹے ویڈیوز آڈیوز کی تبتیش کی مانگ کی جائے کیونکہ معاشرے میں نفرت فیلانے والوں کے پہچان ہونا بہت ضروری ہے اور اس پر ہمیشہ کی روک لگنی چاہیے بھاچپا کے لیڈروں نے کہا ہے کہ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے والوں کو بکشانہ ہی جائے گا اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بکشانہ جائے لیکن تحقیق کر ان اصل مجرموں کو پکڑا جائے بھارت کے مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ساجش کے پیچھے ہے اسے بے نکاب کیا جائے کیونکہ اس کے پیچھے کے چہرے اس سے پہلے بھی بے نکاب ہوئے ہیں محض دو دن پہلے دیپک کشور بھائی سالوں کے نامی شخص کو سورت سے گرفتار کیا گیا خوفیہ ایجنٹیا نے اسے گرفتار کیا کیونکہ دیپک سالوں کے پاکستان کی آئی ایس سائی کے لیے بھارت کے فوج کی خوفیہ جانکاری دے رہا تھا سورت کے بہنشری کا رہنے والا یہ شخص سائی فیشن کے نام سے دکان چلا رہا تھا اور بھی تیلیوں کی فیرس ہے اور یہ اب سے نہیں ہے عرصدران سے پاکستان کے لیے خوفیہ جانکاری کر ملک سے گداری کرنے والے پکڑے جا چکے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کسی مقصود سماج کا ہو تو یہ معاملہ سورکیوں میں رہتا یا تو پھر اس پر چرچہ کی جاتی ہے کیا آپ کو درو سکسے نہ کا نام معلوم نہیں جو خود کو بھاج پائیٹی سیل کا ذمہ دار تھا جس کا کام ہی پاکستان کو خوفیہ جانکاری فرام کرنا تھا اس کا پورا گروہ تھا اور تمام اس کے دس ساتھی تھے جو پورے پکڑے گئے کروڑوں کی دولت اس نے اس طرح کے خدمات انجام دے کر کمائی تھی آج بھی چاہے تو اس کا نام گوگل کر کے دیکھو پوری داستان معلوم ہوتی ہے اور یہی نہیں اور بھی یہ ہے کہنے کا مطلب ایک نیرٹیو ایک سماج کے خلاف چلایا جاتا رہا ہے آزادی اور بٹواری کے بعد سے اس طرح مسلمانوں کو وقتن فوقتن نشانہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن اب جب سے موڈی حکومت اختدار پذر ہوئی ہے ہر بات میں ہندو مسلمیں انگل ڈھونڈ کر کسی طرح سر مددوں سے بھٹکا کر اسی نفرتی ایجنڈے میں عوام کو مصروف رکھنے کی کامیاب کوشش ہوتی رہی ہے ایک بار پھر اسی طرح ماحول کو تشدد میں تبدیل کرنے کا حربہ چلایا جا رہا ہے ایک بار پھر گزاریش کرتا ہوں کہ مسجد کے ذمہ داران متولیان دینی سیاسی رہبار محلی کی کمیٹیاں ینگ کمیٹیاں نوجوان تمام بیٹھ کر حالات پر تفسرہ کریں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ایک ایسے مسئلے کو حل کیا جائے اس پر سوچ و فکر کریں ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے سروں کو جوڑ کر اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں اس پر تبادلے خیال کریں یوں شادی بیعہ چھٹی برتڑے چڑھاوہ پکنک میں مصروف رہیں گے تو تمہیں اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری نسلوں کو اس کی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے خواب غفلت سے باہر آ جاؤ حالات بہت ہی خطرناک راستے پر کروٹ لے رہے ہیں ایسی کئی وارداتیں بھی پیش آ رہی ہیں جس میں مسلمان مرتد بھی ہوتے جا رہے ہیں لیکن ہم کو کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے لوگوں میں دینی بیزاری دیکھی جاری ہے آزمائش کے پہاڑ اس قوم پر توڑے جانے والے ہیں لیکن ہم تمام ایسے جی رہے ہیں جیسے یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں پہلے اور اب میں کافی فرق آ چکا ہے انتظامیاں پولیس افسر کو چھوٹی سے چھوٹی واردہ جو بھی محلے میں ہوتی ہے یا کوئی اجنبی آ کر کچھ حرکت انجام دے رہا ہے تو اس کی تلعہ ان افسران کو دی جائے کون اس محلے میں آ رہا ہے کون اس محلے سے باہر جا رہا ہے اس پر بھی نظری ہونی چاہیے جماعہ خطبے حالات پر دینا شروع کرو کیونکہ جو اعتجاج ملک میں ہو رہے ہیں آخر میں ٹھیک رہا مسلمانوں کے سرو پر ہی پھوڑا جاتا ہے بھار کے سیاست میں پاکستان کی انٹری ہو چکی ہے اور یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے یہ بھی اتنی ہی بات سچ ہے آج کا موضوع کیسا رہا اس پر ضرور کمنٹ کریں ساتھ رہے ہیں اس پر ضرور کمانی ساتھ رہے ہیں موسیقی 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 اس میں آپ نے بتائی ہے اور یہاں پر جو آزم نگر میں جو ہے کشیر و تعداد آباد مسلمانوں کی ہے اور منیار فیملی کے بھی جو ہے ان کے پہشانات اور جان پہشان بہت سارے ہیں تو میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی یہاں سے عمرہ یا حج کے لئے جانا چاہتے ہیں یہاں سے آ کے رابطہ قائم کریں دیکھیں ہم لوگ جو بیلگام میں لبک انٹرنیشنل حج عمرہ کے لئے ٹور چالو کیے ہیں انشاءاللہ یہاں سے ریجنیبل بھاؤں میں اور اچھی جگہ اور بلکل وہاں مکہ اور مدینے میں ایک دم سہولت کے ساتھ ہم لے جائیں گے اور واپس بیلگام تک لے کر آئیں گے انشاءاللہ کوئی حجیو کو تکلیف نہیں ہوئیں گی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں لے جائیں گے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں واپس لے آئیں گے ان کو بس آپ لوگ سب دعا کریں ہمارے لئے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں آسانیہ پیدا ہو اور بومبے میں ہمارے لبیک جو ٹور ہے آفیس ہے ہم وہ ان کے ساتھ میں ٹائو کر کے کام کر رہے ہیں اور رجیشر آفیس ہے مانی آر فیملی نے آج ایک نیا قدم اٹھایا ہے لبیک حج ٹورس این ٹریولز کا یہ حج کے لئے اور عمرہ کے لئے ہمارے جو بھی جاتی ہیں ہاجیوں کے لئے اور جو عمرہ کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے سہولت ہوں گی میں انہیں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ جو بھی سفر میں ہیں جو بھی جاتے ہیں ان کا خیال رکھئے اور آپ جب خیال رکھیں گے تو آپ کا بزنس بھی بڑھتا جائے گا نام بھی بڑھتا جائے گا اور اس سے سواب بھی ملے گا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس وقت ہم عظم نگر میں ایک لبائک ٹورس اینڈ ٹرائولز حج کمرا ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے حافظ بنائی آج اس کا ہوتا ہوا شہر کے ماشاءاللہ سیاسی دینی اور عدبی شاعر حضرات بھی آئے ہوئے ہیں بڑی خوشی ہے ایک خوبصورت منظر ہے یہ لبائک ٹورس اینڈ ٹرائولز منیار صاحب کی فیملی اور مجاور صاحب یہ دونوں حضرات مل کر کے انشاءاللہ چلائیں گے ہم ان کے بارے میں اچھی امید رکھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ خدمت اچھی کریں گے جو حاجی حج کو جائیں گے جو عمرہ کرنے جائیں گے خدمت کا یہ سب سے بڑا موقع ہے ویسے تو انسان دنیا کماتا ہے لیکن دنیا عبادت کی راستے سے اچھی بھی مل جائے اور ایک طرف اللہ بھی مل جائے اور ایک طرف دنیا بھی مل جائے بڑی سعادت کی بات ہے تو ہم اچھی امید رکھتے ہیں آپ سے کہ یہ لبیک جو انشاءاللہ یہ شروع ہو رہا ہے ہمارے شہر کے لیے ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے زلے کے لیے انشاءاللہ ایک موڈل بنے گا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی خدمت کریں کہ آپ ہمارے یہاں جتے ظاہرین ہیں جائیں اور آپ کا انٹرودکشن زبانی طور پر بتا دیں یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے ہمارے شہر کے لیے سعادت کی بات ہے ہم اچھی امید رکھتے ہیں اور آپ کو مبارک بادی بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور دل کھول کر حاجیوں کی خدمت کا اللہ موقع بھی آپ کو دے اور یہ توفیق بھی آپ کو مرحبت فرمائے موسیقی